ہجاب ایسا کیا اس میں تھا کہ جو دوسرے مذہب کے لوگوں کو اس میں نیتاؤں کو لگا کہ اس کو اٹھانا چاہیے اس موقع پر الیکشن کے موقع پر پولارائزیشن کے لیے نا لوگ گوشش کرتے ہیں کہ نئے نئے مدد لیے جائے اور پولارائزیشن کے لیے ہندو مسلم نفرت کے لیے ہندووں کو متحد کرنے کے لیے مسلمانوں کو ڈیمورالائز کرنے کے لیے اور ووٹوں کو آپس میں باٹھنے کے لیے لوگ ترہ ترہ کی کوششیں کرتے ہیں ہجاب کا معاملہ بھی اسی طرح کا ہے لیکن ہجاب کے معاملے سے کوئی زیادہ فرق پڑا نہیں ہاں البتہ جو نفرت پائی جا رہی ہے دیش میں ایسے لوگ ہیں جو نفرت برابر پھیلا رہے ہیں حالانکہ ہمارا ماننا یہ ہے کہ چاہے ہمارے ہندو بھائی ہوں سند بھائی ہوں یا کسی اور دھرم کے لوگ ہوں کرسٹین بھائی ہوں ہجاب کے معاملے میں بھی سب لوگ کھڑے ہوئے اور جتنے سوشل ایکٹیویسٹ ہیں یا جو وکیل ہیں جو سابق جج ہیں جو دانشور ہیں جو پروفیسرز ہیں انہوں نے سب لوگوں نے ہجاب کے فیور میں کہا ایسے ہی آپ نے دیکھا وہ بھلی بھائی ایپ چلا سلی ڈیل چلا تو اس کے لئے مسلموں کو مسلمانوں کو لڑکیوں کو خاص طور سے مسلم خواتین کو ٹارگٹ کیا گیا لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ بھارت کے سبی لوگ ہندو مسلم سکھ عیسائی جین بوت پڑھے لکھے ہیں سارے لوگ مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہوئے اور مانویٹری کے ساتھ کھڑے ہوئے تو جو لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں ہجاب کے مطلعے کو اٹھا رہے ہیں تو مجھے امید ہے کہ کرناٹک ہائی کورٹ سے جو فیطلہ آئے گا وہ ٹھیکی ہوگا ہمارا ماننا یہ ہے کہ دیکھئے دیش ایک سیکولر ملک ہے ایک جمہوری ملک ہے اور اگر لڑکیاں اس کاف پہل لیتی ہیں یا ہیڈ ڈریس لگا لیتی ہیں جو ہماری لڑکیاں ہیں امری دھاری جو لڑکیاں ہوتی ہیں سکھ اگر وہ پگڑی باندھ لیتی ہیں تو اس سے کوئی بہت بڑی مصیبت نہیں آ جاتی جو کرناٹک ہائی کورٹ ہو یا کوئی سی بھی ہائی کورٹ ہو یا کوئی سی بھی جج ہو ان کو بھی دھارے میں بھاوناؤں کا بھی خیال لگنا چاہیے اور یہ ہجاب جو ہے یا گھونگٹ ہے یا چادر ہے یہ عورتوں کا کلچر ہے جیسے مرد بزاروں میں گھومتے ہیں ایسے عورتیں نہیں گھومتی چاہے کسی بھی درم کیوں گھونگٹ کرتی ہیں پردہ رکھتی ہیں نظر کا پردہ رکھتی ہیں شرم رکھتی ہیں ایسے بے ہجاب طور سے مردوں میں نہیں جاتی تو ہمارا کلچر ہے بھارت کا کلچر ہے ہماری ہندو جو عورتیں ہیں بہنیں ہیں ان کا بھی کلچر ہے آپ دیکھ لیجئے کئی بھی جا کر تو میں تو یہی اپیل کروں گا اپنی سرکار سے بھی اور مجھے یاد پڑتا ہے کہ اپرا عشبتی وینکایا نائیڈو بیگ لور میں شاید کسی جلسے کو ایڈریس کر رہے تھے انہوں نے بھی یہ کہا کہ ہجاب کے مطلعے کو اتنی اہمیت نہیں دینی چاہیے یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے اور تو ہم یہی مانتے ہیں کہ عدالتوں کو بھی اس میں ریایت دینی چاہیے ہر ذرم کے لوگوں کو ریایت ملے ہجاب سے کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے اگر یونیفارم بھی ہے نا اگر ڈریس کورڈ بھی ہے تو ڈریس کورڈ کے ساتھ کیا پریشانی ہے اگر کوئی سر ڈاک لے یا دوپٹہ اڑ لے یا لڑکیاں ہجاب لگا لے یا سکھ لڑکیاں اپنی پگڑی بان لے یا کریسٹل لڑکیاں ہیڈریس بان لے یا کوئی ہندو دھرم کی لڑکیاں اگر کچھ پہن لے یا اپنا کوئی کلر لگا لے اس سے کیا پریشانی آنے والی ہے بہرحال جو آپ دیکھ رہے ہیں مہیلہ سشکتی کرن چل رہا ہے مہیلہوں کے لیے سارے لوگ آواز اٹھاتے ہیں لڑکیوں کے لیے سارے لوگ آواز اٹھاتے ہیں ان کے فیور میں کام کرتے ہیں تو اگر مہیلہ سشکتی کرن ہو رہا ہے اگر انٹرنیشنل خواتین ڈے منایا جا رہا ہے تو کہیں لیڈیز کو اگر اتنی سی فرصت مل جائے اتنی سی محلت مل جائے کہ اگر وہ ہجاب پہن کر کئی فنکشن میں چلے جائے آپ نے دیکھا ابھی میں دیکھ رہا تھا جو انٹرنیشنل مہیلہ دیوست ہوا ہے اس میں ہمارے راشترپتی رامنات کووین جی ایک مہیلہ ایوارڈ دے رہے ہیں مہیلہ شکتی ایوارڈ تو وہ دے رہے ہیں ایک مسلم عورت ہے اس کا نام ہے ناصرہ اختر وہ ہجاب میں ہیں اور راشترپتی ان کو ایوارڈ دے رہے ہیں جمہو کشمیر کی ہیں انہوں نے کوئی جڑی بوٹی تلاش کی ہے جو اگر پولیتھین کے ساتھ اگر اس جڑی بوٹی کو جلایا جائے گا تو پولیتھین جل کے راک ہو جائے گا تو میں اخبار میں پڑھ رہا تھا کہ راشترپتی کے ساتھ ان کا فوٹو ہے ناصرہ اختر کا وہ ہجاب پہنی میں ہے پردان منطلی جب گئے تھے دوبائی گئے تھے سعودی عرب گئے تھے لیاز میں ان کے دیکھی بہت سارے فوٹو ہیں ہجاب والی عورتوں کے ساتھ تو مسلمانوں کا یہ کلچر ہے مسلمانوں کا مذہب ہے مسلمانوں کا قرآن شریف کا حکم ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے اور ہمارا بھارت کا کلچر ہے اور عورتوں کی شرم لحاظ تہذیب یہ موجود ہے ہر دھرم کی ہے تو میں تو یہ کہوں گا ہجاب کے معاملے میں لڑکیوں کو چھوٹ ملنی چاہیے ڈریس کوٹ کچھ بھی ہو جب پچھتر ساتھ سے کوئی اعتراض نہیں ہوا تو اب کونسی مضیبت آگئی بہرحال جو نفرت پھیلانے والے ہیں وہ تو ناکام ہو جائیں گے جو پیلے کپڑے لے کے گھومتے ہیں گمچھے لے کے گھومتے ہیں وہ دیش نہیں چلائیں گے دیش چلے گا آئین سے کونسٹیٹیوشن سے اور صدانتوں سے جو ہمارا کلچر ہے تو میں تو یہی چاہتا ہوں ان کے عدالتوں کو بھی چھوٹ دینی چاہیے اور جو لڑکیاں ہیں چاہے کسی بھی دھرم کیوں جو مہلائے ہیں کسی بھی دھرم کیوں ان کا اممان ہونا چاہیے سممان ہونا چاہیے اور ان کی جو دھارمی بھاونائے ہیں یا ان کا جو ایک اپنی لحاظ شرم کی جو ان کا کلچر ہے اس کو ضرور چھوٹ ملنی چاہیے جو ملنی چاہیے